اسلام علیکم اس ویڈیو میں ٹیکنیکل انیلسز کی دوسری امپورٹن چیز کہ ٹرینڈ لائنز کیا ہوتی ہیں اور جب آپ کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ٹرینڈ لائنز آپ کی کس طرح ٹریڈنگ کے دوران ہیلپ کرتی ہیں اس ساری انفرمیشن کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو اس وقت دو لائنز آپ کو یہ اوپر بلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے اور ایک نیچے بلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ لائنز ٹرینڈ لائنز کہلاتی ہیں یعنی ایسی لائنز جو کسی بھی چارٹ کے اوپر کسی بھی کرپٹو کوئن کے چارٹ کے اوپر چارٹ کے ہائیس پوائنٹ اور لویس پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے ڈراہ کی جائیں ان کو ٹرینڈ لائنز بولتے ہیں اب اگر آپ کو سکرین پہ یہ اوپر والے جو ریکٹینگل ییلوش کلر کے نظر آ رہے ہیں ان کو آپ سوئنگ ہائز بولتے ہیں یا آپ ہائر ہائز بولتے ہیں ہائر ہائز اس وجہ سے کیونکہ یہ مارکٹ اس وقت اپ ٹرینڈ میں ہے یہ گراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح جو نیچے والے پوائنٹس ہیں لویس پوائنٹ جن کو ٹچ کر کے یہ ٹرینڈ لائنڈ ڈرا کی گئی ہے ان کو آپ سوئنگ لوز بھی بول سکتے ہیں یا لوور لوز بھی بول سکتے ہیں لیکن اگر مارکٹ اپ ٹرینڈ نہیں ہے مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اوپر والے جو پوائنٹس ہیں ہائیس پوائنٹس ان کو آپ سوئنگ ہائز بھی بول سکتے ہیں لیکن اس بار اس کو لوور ہائز بولنا ہے کیونکہ مارکٹ اس وقت اپ ٹرینڈ میں نہیں ہے داؤن ٹرینڈ ہے تو داؤن ٹرینڈ کے یہ لوور ہائیس پوائنٹس ہیں اسی طرح جو نیچے والے اس کے پوائنٹس ہوں گے ان کو سوئنگ لوز بھی آپ بول سکتے ہیں اور لوور لوز بھی بول سکتے ہیں تو یہ تو تھے پوائنٹس اور یہ اوپر والے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ ریزیسٹنس لیول بھی بول سکتے ہیں اس گراف میں اس کوئن کا اس ایسٹ کا اور جو نیچے والے پوائنٹس ہیں جن کو ٹرینڈ لائن کو تچ کر کے مارکٹ اوپر بار بار جاریے اس کو آپ سپورٹ لیول بھی بول سکتے ہیں اچھا اب آپ نے میری اکثر ویڈیو پہ مجھے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو کہتے سنتے ہوئے دیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ شاید یہ کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں جتنے یہ پاکستانی اور انڈین میرے سبسکرائبر ہیں میرے دوست ہیں مجھے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے اکثر نیوز میں دیکھا ہوگا کہ اکثر نیوز آتی ہے کہ گورنمنٹ نے گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے یہ مقرر کر دی ہے منیمم پرائس ہے اس کو آپ سپورٹ پرائس کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو ہائیس پرائس ہے اس کو آپ ریزسٹنس پرائس کہہ سکتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں فرص کہلیں کہ سیو کی مارکیٹ ہے اس سیو کی مارکیٹ میں جب سارے تاجر کٹھے ہوکے یہ فیصلہ کریں کہ آرتی کو کہیں کہ جیسے ہی سیو کی پرائس جو کسان بیچنے والے آتے ہیں وہ جیسے ہی سور پے کے حساب سے آپ کو سیو بیچنا شروع کرتے ہیں اب اگر اسی طرح سارے ٹریڈر جو ہیں وہ جا کے سو کی پرائس کے اوپر آپ نے آرڈر لگانا شروع کر دیں آرتی کے پاس تو وہ جو سو کی پرائس ہے وہ سٹرونگ سپورٹ لیول بن جاتا ہے اسی طرح اگر آپ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو وہی جو تاجر ہیں اسی آرتی کو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی یہ ریٹیلرز ہیں یہ آپ کے پاس جب سیو لینے آتے ہیں جیسے ہی ڈیٹسو کا کلائنٹ آپ کے پاس آئے ریٹیلر تو آپ اس کو میرے سارے جو سیو کا سٹاک ہے وہ اٹھا دیں تو اس کو جیسے ہی یہ تاجر سارے ڈیٹسو کی پرائس کو سیل پرائس سیل لیمٹ لگا دیں اس کو ریزسٹنس پوائنٹ بولتے ہیں سیو یہی فینومنہ کرپٹو کرنسی میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کرپٹو کوئنٹ کی لویس پرائیٹ پہ سارے ٹریڈرز جو ہیں وہ بائی لیمٹ لگانا شروع کر دیں تو اس کو سٹرونگ سپورٹ پوائنٹ بولتے ہیں پرائس بولتے ہیں اسی طرح جب ٹریڈرز ہائیس پوائنٹ پہ سیل لیمٹ لگانا شروع کر دیں تو اس کو ریزسٹنس لیول بولتے ہیں تو یہ جو ٹرین لائنز ہیں یہ ہمیں مارکیٹ کے ریزسٹنس پوائنٹ اور مارکیٹ کے سپورٹ پوائنٹس کو ڈھوننے میں ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ تیسری اور چیز ڈھوننے میں ہیلپ کرتی ہیں وہ ہے مارکیٹ کے ٹرینڈ کا ریورسل یا مارکیٹ کے ٹرینڈ کا بریک اوٹ اس وقت اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی مارکیٹ نے یہ ٹرینڈ لائنز کو بریک کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ڈاؤن ٹرینڈ تھا مارکیٹ کا جیسے ہی اس ٹرینڈ لائنز کو بریک کیا ریزسٹنس کو بریک کیا تو مارکیٹ جو ہے وہ اب ٹرینڈ جانا شروع ہوگی اچھا آپ اگلی بات کرتے ہیں کہ ان ٹرینڈ لائنز کو ڈراؤ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں اس وقت بائنانس کے ٹرینڈ پیچ پہ ہوں اور جو میں نے اس وقت پیر کھولا ہے وہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ہے ایک بات میں پچھلی ویڈیو میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ جب بھی آپ ٹرینڈ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ دو کرپٹو کوئنز کے پیر کے درمیان ٹرینڈ کرنی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم مارکٹ میں سیو لینے جاتے ہیں تو سیو اسی صورت میں لیں گے جب بدلے میں سیو بیچنے والے کو کچھ دیں گے یا وہ کیش بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور متبادل چیز جو کہ وہ سیلر جو ہے وہ آپ سے لے سکے سیم اسی طرح جب آپ کرپٹو کوئن میں ایک کوئن کی ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بدلے میں کوئی دوسرا کوئن دیں گے تو ٹرینڈ ہوگی تو میں بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کے پیئر میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ بیس پرائس ہے اور یو ایس ڈی ٹی آپ دے کے بی ٹی سی بائے بھی کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے بی ٹی سی سیل کرنا ہے تو بدلے میں آپ یو ایس ڈی ٹی لے سکتے ہیں تو یہ بی ٹی سی پیئر ہے اور اس وقت میں جو بائنانس کے ٹریڈنگ پیش کے اوپر ہوں یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ ٹول باکس نظر آرہا ہے ان کیس کہ اگر آپ کو یہ ٹول باکس نظر نہیں آتا تو یہاں پہ ایرو ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ٹول باکس کو ہائٹ کیا ہوگا آپ نے اس کو ان ہائٹ کر کے یہ ٹول باکس آپ کو نظر آجے گا یہ والی ٹرینڈ لائن جو ہے یہاں پہ اگر ٹرینڈ لائن نہیں ہے کوئی اور لائن ہے تو یہ ساتھ اس کے ایرو بنا ہوا ہے اس ایرو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ وہ ٹرینڈ لائن کے اندر جو دوسری لائنز ہیں ان کی ساری آپشنز ہیں لیکن فیلہا چونکہ ہم نے صرف ٹرینڈ لائن استعمال کرنی ہے تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ جو سامنے مجھے گراف نظر آ رہا ہے اور میں سونگ ہائس کو ٹچ کرتے ہوئے ایک ٹرینڈ لائن کو ڈرا کروں گا یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے اور یہ میں ایک ٹرینڈ لائن کو ڈرا کر لیا یہ ایک بار کلک کیا دوسری بار یہاں پہ کلک کیا جیسے میں نے کلک کیا تو یہ ٹول باکس آپ کو نظر آ گیا یہاں پہ آپ ٹرینڈ لائن کا کلر چینز کر سکتے ہیں کوئی سب یہ آپ کرنا چاہیں آپ اس کی ہائٹ ویٹھ یہ ساری چیز سیٹنگز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے ٹرینڈ لائن ڈرا کیا یہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح ہے جب بھی آپ ٹرینڈ لائن ڈرا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹلی میچ کرے آپ کی سوئنگ ہائز کو ٹچ کرے اگر آپ لویس پوائنٹ پہ لے رہے ہیں سوئنگ لویس پہ ڈرا کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ لویس پوائنٹ سارے پوائنٹ کو ٹچ کرے ایک تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ لائنز ہیں یہ کوئی لاو نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ اسی ٹرینڈ لائن کو فالو کر کے آگے چلے گی یہ ٹرینڈ لائن صرف ریفرنس کے لیے آپ کو ڈرا کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا آپ کو ٹریڈنگ کیا کرنی چاہیے کیا آپ کو انتظار کرنا چاہیے یا مارکیٹ میں ان ہونا چاہیے کیا مارکیٹ میں آؤٹ ہونا چاہیے یا کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے یہ سارے ہیلپ کے لیے ہی ٹرینڈ لائن بنائی جاتی ہیں اچھا امپرفیکٹ ٹرینڈ لائن کی میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب بھی آپ نے ٹرینڈ لائن ڈرا کرنی ہے تو کم از کم دو پوائنٹس کو ٹرینڈ لائن لازمی ٹچ کرے تو اس کو ٹرینڈ لائن بولتے ہیں اس کے علاوہ جتنی زیادہ ٹچز آپ کو ملتے جائیں گے اس ٹرینڈ لائن پر اتنی زیادہ بہترین ٹرینڈ لائن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دوبارہ یہ کہوں گا وہ لا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ آپ کی ٹرینڈ لائن کے مطابق ہی آگے چلے گی اچھا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو میں نے ٹرینڈ لائن ڈرا کیا ہے اس کے ٹاپ پہ یہاں پہ اس والی جو گرین کینڈل تھی اس کا جو وک ہے اس کو ٹچ کی ہے یہاں پہ بھی وک کو ٹچ کی ہے یہاں پہ وک سے تھوڑا سا نیچے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی مارکیٹ میری ٹرینڈ لائن کو اس نے بریک کیا ہے تو پہلے یہ جو شارٹ آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ نظر آ رہا تھا جیسے ہی اس مارکیٹ نے میری ٹرینڈ لائن کو بریک کیا مارکیٹ ساتھ ہی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے اچھا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اوپر ایک ٹرینڈ لائن میں نے ڈرا کی ہے جو کہ جو سوئنگ ہائیس کو ٹچ کرتے ہوئے میں نے ڈرا کی ہے اور دوسرا یہ نیچے میں نے ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کی ہے جو کہ یہاں کی جو سپورٹ لیول ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے میں نے ڈرا کی ہے یہ خاص جو پوائنٹ ہے جب مارکیٹ میں جب آپ ٹرینڈ لائن کو ڈرا کرتے ہیں اور جیسے ہی جو ریزیسٹنس ٹرینڈ لائن ہے وہ سپورٹ ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے جیسے کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو ایریا آف ہائی کنفلوینس بولتے ہیں اس خاص موقع کے اوپر ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ دو تین مختلف قسم کے ٹریڈرز منٹالیٹی جو ہے وہ کام کاری ہوتی ہے ایک وہ والے ٹریڈرز جو صرف ریزیسنس لیول کو فوکس کر کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں دوسرا وہ والے ٹریڈرز جو سپورٹ لیول کو فوکس کر کے کر رہے ہیں اور تیسرا وہ والے جو پیورلی ایریا آف ہائی کنفلوینس کو فوکس کر کے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مارکٹ بریک آوٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جیسے ہی ہائی کنفلوینس ایریا آیا ہے تو مارکٹ نے یہاں پہ بریک کر کے اس کا ٹرینڈ چینج ہو گیا دوسرا مارکٹ ضروری نہیں کہ کنفلوینس کر کے بریک کرے مارکٹ نیچے بھی جا سکتی ہے تو یہ والا پوائنٹ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اچھا جی یہ تھی ٹرینڈ لائن سے مطلق میری ویڈیو آپ نے کرنا اب یہی ہے کہ جتنی میں نے آپ کو انفرمیشن دیا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور ضروری نہیں ایک پیر پہ آپ مختلف قسم کے پیر کھولیں پھر پیر کی بات نہیں آپ نے چارٹ بھی جو مختلف ٹائم انٹرول ہے بے شک وہ ایک دن کا چارٹ کھول ہے آپ نے بے شک پندرہ منٹ کا ایک گھنٹے کا مختلف قسم کے ٹائم انٹرول کے اوپر سونگ ہائز کے اوپر لائن ڈرا کریں اسی طرح ہوریزنٹل لائنز ڈرا کریں تاکہ آپ سپورٹ لیول دیکھ سکیں مارکٹ کا ریزیسٹنس لیول دیکھ سکیں اور یہ ایری آف ہائی کنفلوینس اس کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد جیسی آپ ڈرا کریں گے آپ ہسٹری پہ ڈرا کریں اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مارکٹ نے کیسے موک کیا یہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ جب ٹرینڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ اتنے ہی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکیں گے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ